بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باتا ہے آپ کو لیکشن نمبر فنٹی سوئی انگلیش سیکرڈیئر تمہارا لیسن نمبر تھوئی جیرے کمپلیٹ ہوگا ہے جس میں ہم نے ہماری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا بچوں کی فیر ہونے کی وجہ خواہد جو ہے تو یہاں یہ بھی جو لیسن نمبر فور ہے یہ بھی سکول سے ہی متعلقہ ہے تو اس کا نام ہے انڈ آف ٹرم انڈ اختتام کو کہتے ہیں ٹرم مختلف آگے جا کر جو ہے جو اکڈیمک سیشنز ہیں آپ لوگ کے جنرلی وہ دو ایسو میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک آٹرم ٹرم ہوتی ہے ایک سپریم ٹرم ہوتی ہے تو لازمی نے یہ دو ٹرمز کچھ ایسے ہوتے ہیں انہوں میں تین ٹرمز ہوتی ہیں کسی میں چار ٹرمز ہوتی ہیں کسی کے اندر جو ہے تو یہاں پر جو رائٹر مرات لے رہا ہے انڈ آف ٹرم سے مرات تو اس سے مرات ہے کہ جب یہ اکڈیمک سیشن جو ہے جو دہول ایئر جو ہے وہ ایک اختتام پدیر ہو جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو سمر ویکیشن جو ہے وہ ہوا کرتی تھی تو ان کا جو اکڈیمک یئر ہے وہ سمر ویکیشن سے پہلے ختم ہوتا تھا وہ شاید اس وجہ سے کہ وہی چاہتے ہوں گے کہ بچے جو سمر ویکیشنز جو ہے بغیر کسی اس کے انجوائے کر سکیں بغیر کسی سٹریس کے کہ جو کوئی ہوم ورک نہیں ہے کوئی سمر اٹاکس نہیں ہے تاکہ وہ ٹوٹلی دے کرنی جو ہے اب چھوٹیوں کا کونسپٹ جو سب کانٹینٹ میں اندر تھا ہی نہیں یہاں پر چھوٹیاں بیٹا دی ہی نہیں جاتی ہمارے آج کال بھی مطلب اصلا سسٹم میں چلے جائے نا تو وہاں پر یہ گرمیوں کی سردیوں کی چھوٹیوں کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اور ان کے جو سٹڈی آرز ہیں وہ بھی بڑے لیندھی ہوتے ہیں بڑے لانگ ہوتے ہیں اب کافی زیادہ وہ نیچر سے ہٹ کے ہیں شاید یہ بجائے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم یہ کافی پیچھے رہ گیا ہے فر ازیمپل وہاں فجر کے بعد پڑا ہی ہوتی ہے اس کے بعد گیرہ بارہ بچتا کو اس کے بعد زہور کے بعد پھر پڑا ہی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے اثر کے بعد وہ پھر پڑا ہی ہوتی ہے مغرب کے بعد پھر پڑا ہی ہوتی ہے تو بڑا وہ لیندھی تو جاتا ہے وہ سوڈنٹسям کے لیے بہت زیادہ جو ہے اساب شکن ہو جاتا ہے تو یہاں کا رائٹر جو ہے آپ کو بتائے گا کہ جب وہ ایک سکول بوائی تھا تو اس کو دورانے سٹڈیز جو ہے یا جب وہ سکول جاتا تھا تو کلاس رومز کے اندر جو ہے یا دورانے لیکچرز ہیں وہ کیسا فیل ہوتا تھا تین حقیقتوں کے باوجود نمبر ایک یہ وہ نوٹ ایسا ہی ویک سٹوڈنٹ نہیں تھا نمبر دو دے یوزٹو ٹو ہولیڈیز ان کا یہ ویکنڈ تھا فرائیڈے کو ہوا ہو کرتا تھا وہاں ہفتہ توار دو چھوٹیاں ہوتے تھے اس کے باوجود وہ اس کو آپ سے کسا ڈسکس کرے گا تو یہاں ٹائم سمراد بیٹھا وہ بیسلو ٹرام جو ہے ایک سیشن آف یئر سے ہوتا ہے ٹائم پیریڈ آف یئر سے ہوتا ہے سم یہ کپل آف یئر سم منس بھی ہو سکتے ہیں کپل آف منس میں وہ ہوتے ہیں تو یہاں پر اس سمراد ایک پورا سال ہے کہ جب ان کا اکیڈمیک یئر ختم ہو جاتا اور اس کے بعد ان کو پھر سمروکیشن آل لکھتی آئی بلئی برائیٹر کہتا ہے میرا معنی ہے ایک سکول کے ٹیچر نے کوئی سال پر لیکھ کتاب لکھی ہے پہ ٹائٹل جس کا بیٹا علمان تھا فرائیڈے سینک گوڈ جمعہ اللہ تیرا شکر ہے کیوں کہ ہفتہ دوار چھوٹی ہوتی تھی وہاں پر جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے جانا ہے اور اس کے بعد آگے دو چھوٹیاں ہیں تو وہ لاسٹ ڈے بھی آپ کے لئے ایک ریلیف it brings some kind of relief to do that today is the last working day of your educational week جو ہے and then there are two holidays so it makes you realize it makes you enjoy your happiness it states your happiness that phrase یہ جو فریز ہے اب فریز جو ہے ایک تو سینٹنس ہوتا ہے ایک کلاوس ہوتی ہے ایک سینٹنس ہے ایک کلاوس ہے ایک فریز ہے سینٹنس ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے ورڈ ای ورڈ اور اچھا یہاں نیچھا ڈے پیریشن لکھ لیتے ہیں سینٹنس کی یہاں لکھ لیتے ہیں ٹوڑھے زیادتی ہیں ای ورڈ اور ایک گروپ آورڈز کمپلیٹ سینس جو کمپلیٹ سینس تھے اچھا کلاوس کلاوس جو ہے ایک گروپ آورڈز in a sentence with its own subject and predicate یہ اپنے سارے پڑے ہوئے جس کا اپنا سبجیکٹ اور اپنا پریڈکو اب ایک فریز کیا ہے فریز جو ہے اگروپ آورڈز in a sentence that gives some sense جو کچھ سینس دیتا ہے مطلب تھوڑی سے جیسے فریڈی تھے thank god یہ تو میں نے آپ کو سمچھا ہے سارا کہ وہ جنا پورا اپنیز کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ جنا وہ اب چاروں جو ہے وہ دن جو ہیں یا پانچوں دن جو ہے ہفتے کے وہ کام کر کر کے تھکے ہوئے ایک دم اس کے بعد جب جب ہی کرتا تھا وہ بہت زیادہ برحوشی محسوس کرتے تھے that phrase یہ جو فریز ہے اس کو اردو ہم کہتے ہیں محمل کہتا ہے بیٹا اب جملہ تو لکھیں گے کہ میرا رویہ کیا ہوتا تھا ابھی کے اٹھ کے رائیول کے اوپر جو ہے دیورن ٹھرن ٹھائم ون آئی وز سکول بھائی جب میں سکول میں جایا کرتا تھا اڈیشنل سوال ہے اڈیشنل سوال ہے تو what is the title of the book written by a school teacher کیا ترائیٹا تھا بیٹا friday thank god ٹھیک ہے which phrases which phrase does express writer's attitude towards the arrival of the week کونسا phrase ہے friday thank god friday لا دیرا شکر ہے the daily grind of school اچھا ایک grind تا پیسنا ایسے صرف بروز ہوتا کسی چیز کو ایسے زور سے جیسے جیسے grinding چکی ہوتی ہے ایک grind کہتے ہیں میٹا hard work کو ایک grind کہتے ہیں ظلم کو پڑھی پڑھی اس کے اندر پویم 13 جو ہے اس کے اندر ہے سب لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنا پڑھا جو ہے leaving there nothing man پیچھے کچھ بھی نہیں بچہ جو ہے the daily grind of the school بہت زیادہ اس کا homework جو ہے with it's abundant homework abundant بچہ کسیر کو کہتے ہیں it's fierce competition fierce ہوتا ہے جنونی قسم کا the sense اور احساس of never being able to relax کہ میں بھی relax ہوگی نہیں سکتا ہے with it's pressed heavily pressed stress ڈالنا بچہ دبا ہو ڈالنا heavily یہاں پر ہے ایک ایک heavily ہوتا ہے excessively پہت جو ہے upon me in spite of the fact اس ایک دیو that I often enjoyed the classroom classroom work کہ میں اکثر classroom work کو enjoy کرتا تھا کہتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں سکول جانے سے پہلے ضرور obsessed ہوتا تھا میرے ذہین کے پر ضرور stress ہوتا تھا لیکن اکثر میں جب classroom کے اندر ہوتا تھا تو میں اس کے کون سی چیز ہے فیرس کمپیٹیشن ابنڈنٹ ہوم ورک اور اس کے علاوہ جو ہے دلیلی گرائنڈ آف سکول جو بیکنگ اپ ان دا مورننگ بٹا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ فریز بھول نہیں آ ان دا مورننگ ہوتا ہے لیکن at noon ہوگا in the afternoon ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اور in the evening ہوتا ہے مگر at night ہوگا اور at ہی midnight ہوگا یہ اپنے بھول نہیں ہے اپنے اپنے prepositions دیکھ لیں اس میں اور اس کے اپنے در articles پہ دیکھ اچھا waking up in the morning with the knowledge جب سلوش کا بدار ہوتا ہے صبح کو تو علم ہوتا that one simply simply ہاں پر اس مراد ہے only کوئی اور وہ ہے ہی نہیں option ہے ہی نہیں کہ آپ تھوڑا سا جب ریلیکس کرلیں نہ لے لیں for an extra dose ڈی کو زید ڈی اونگ نا یہ تا ہے half sleep and sing اور بہتے بہتے دیکھ نا جو ہے the hours of school school کے وقت stretching اہد پھیلے ہوئے there was a dismal experience بڑھا ایک عداصی بڑھا جو بڑھا dismal عداصی بڑھا بڑھا ایک ایک for ڈی ڈی کون سا تھا بڑھا ویکنگ آبی in the morning جو ہے کہ صبح جب بداروں ہو یا راج پھر وئی سکول وہ ہی جنا لمبے لمبے لیکچرز ہیں اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پر کب جو especially on a منڈے خاص طور پر منڈے والے دن کیوں ایک تو منڈے والے دن بھی وہی کام ہے اور فریڈے دن والے بھی وہی کام ہے تو منڈے اور فریڈے میں فرق کیا ہے منڈے اور فریڈے میں فرق ہے کہ منڈے میں آگے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں آج بھی جانا ہے اور اس کے پرولونگڈ ہے یہ طویر ہے تو اور بھی زیادہ اس کا احساس ہو جاتا ہے خاص طور پر سنوار والے دن کیونکہ وہ ہفتے کا آغاز ہوتا تھا پہلے کبھی ہمارے پاس ایک خادمہ ہوا کرتے میڈ کہتے فیمل سربینٹ جو ہوت خلائم یہ یوس تو کی سنس تی کس کی سنس تی یہاں پر ووڈ چڑھ ہے ووڈ پر آ پر ہے یوس تو اور یوں کس کے لئے ہوتا ہے habit in the past who would climb each morning with grim steps steps up to the attic floor attic بلائ بلائ جہاں پر چیز ہوت دو ہوت سن hu ہے ڈیویڈ اور سیلویا جو ہے اور ڈیویڈ اور لیونل جو ہے اور سسٹر ان کے سیلویا جو ہے اچھا ان آناؤنس اور وہ آناؤنس کیا کرتے تھے ان ڈیویڈ فیونرال تونس فیونرال ہوتا ہے ماتمی تجہیز و تکفین سے متعلق ٹھیک ہے اب یہ گلومی سیڈ ڈارک رسمل کیا لیونل دیویڈ سیلویا ٹائم اٹھ جاؤ بھئی ٹائم ہو گیا تو اس وقت بھائیہ کرتی جناب اور اس کے قدموں کی چاپ بیٹا کیسے لگتی تھی اس کو ہوریبل لگا کرتی تھی اس کو جو ہے ایویڈ دو لائی ویڈنگ فور دیٹ اومینس ٹریڈ اومینس کہتے ہیں منحوس میں اس کو منحوس قدموں کی چاپ کے انتظار میں لیٹا رہا تھا ان کارپیٹڈ ہوتا ہے بغیر کارپیٹ والی جو ہے یعنی کارپیٹ تو نہیں بچھا ہوتا ہے اس لیے جب وہ اوپر چڑھتی تھی تو بیٹا بہت زیادہ آواز آیا کرتی تھی جو ہے ایٹ دو وائس اور وہ جو آواز تھی ایٹ ہرالڈ 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 ہوتا ہے انناؤنس کرنا جو ہے ڈیکلیئر کرنا وہ ڈیکلیئر ساؤنڈڈ یوں لگتا تھا ان مائے ایرز میرے کانوں میں لائک ای سمنس تو دیمنیشن کہ ایچھے جس کو بلاوا ہے یہ بیٹا سکول کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے جہنم کی طرف ہے بلیزرز کہتے ہیں ہیل کو بلکہ 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 رہے ہیں اب دیکھیں لائک اے سمنز سمنز بھول آبا اب اے بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے ٹیگو کا بیٹا بہت سے نامز ہوتے ہیں جن کے این میں ایسے ضرور آتا ہے کچھ کا استعمال سنگل دور ہے کچھ کا پیورل ہے کچھ کا سنگل دور اور پیورل دونے ہیں آپ کے جتنی ڈیزیز نیمز ہیں جیسے ایک ریکٹس ہے ایک ممپس ہے ایک میزلس ہے اب ان کے این میں ایس سرور ہے اور یہ سارے کیا استعمال ہوتے ہیں سنگل دور اس کے لبے یہ بڑھڑ ہے ایننگز سمنز مینز ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں سنگلر پلس پلورل یہ دونوں ہیں ایک ہو تو سنگلر زیادہ ہو تو پلورل اس میں یہ ذہن میں لکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی اینڈ میں بیٹا ہے ایسے ضرور آپ ٹھیک ہوگا اچھا اس کے لبے آپ کے بہت زیادہ جو سبجیکٹ نیمز ہیں جیسے فیزیکس ہے میتیمیٹکس ہے اس کے لبے ایکنومکس ہے فیزیکس ہے میتیمیٹکس ہے ایکنومکس ہے سٹریٹسٹکس ہے یہ سارے جائیں یہ کیا ہوں گے بیٹا ہے یہ بھی سنگلر ہوں گے کچھ گیمز ہیں ہماری جیسے سیریٹکس ہے ڈارٹس بیلیرڈز جو ہیں یہ بھی سارے کیا ہوں گے سنگلر ٹھیک پہ اب یہ آپ نے دھوکہ رکھا جانا ہے کہ چونکہ سمن سے پہلے اے لگا ہوا تو نہیں ہاں سمن آنا چاہیے سمن ورڈ بھی ہوتا ہے یہ جو ان کے میں یہ بتائیں جب یہ کیا ہوتے ہیں بیٹا جب یہ سارے کیا ہوں گے جب یہ ناؤن ہوں گے یہ ایز ای ورپ بھی ہوتے ہیں جیسے یہ سمن ایز ای ورپ بھی ہے مین ایز ای ورپ بھی ہے پھر ان کے استعمال اور طرح کا ٹھیک ہو کے بیٹا تو تب جو ہے آپ ان کو سنگلر پرولر دو نہیں یوں سکرتے ہوتے ہیں سمن کو مینز کو اور انکس کو جو ہے لیکن جو ڈیزیز نیمز ہیں جو سبجیکٹ نیمز ہیں اور جو بیٹا بیماریوں کے نیمز جو میں شکر ہوتا ہے سنگلر ہوگئے اچھا ایک بات یاد رکھنے ہیں کہ نوٹ رکھیں مینز جو ہے used for income is always plural ویسا تو سنگل دار plural دونوں ہوتا ہے نا لیکن means جب اس کے لیے ہو بیٹا income کے لیے ہو تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا بیٹا یہ plural ہوگا جیسے for example آپ کہتے ہیں his means of income has یا have doubled اب دیکھیں جائیں تو دونوں ٹھیک ہے has بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ singular بھی ہے اور یہ plural بھی ہے لیکن ہم نے بھی بڑا rule کہ جب یہ income کے لیے ہو تو means میشہ کیا ہوگا plural ہوگا تو یہاں پر کیا آئے گا اس طرح his innings is یا are a treat to watch تو کیا آئے گا دونوں ٹھیک ہیں کیوں کیونکہ singular بھی ہوتے ہیں اور یہ بیٹا plural بھی ٹھیک ہوگا بیٹا تو اب ہم اس کے سیم نیمز کر لیتے ہیں language اس کی دکشن تھوڑی سی مشکل ہے ٹھیک ہے بیٹا ایکسپریس ظاہر کرنا یہ تو آپ کو آتے ہوں گے پھر بھی ہم لکھ دیتے ہیں شو ریویل انکبر گرائنڈ سخت مہن ہارڈ ورگ لیور ایک ورڈ تھا ٹوائل یہ بھی ابنڈنٹ کسیر کو کہتے ہیں بکسرت پلینٹی فو اچھا اس کے علاوہ ہیوچ کبھی گیس ہوتے ہیں جس کی تعداد بیٹا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ابنڈنٹ کو بسرت کیوں کہتے ہیں کٹس اپنڈنٹ ہوں گو فیرس جنونی کو کہتے ہیں مہد انسین وائیل سیمپلی یہاں پر سیمپلی سے برادہ سیر یہاں سادگی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آمین پوسیبیلیٹی امکان تو چانس لائکلی ہوت چانس کے طرح موقع بھی ہوتا ہے چانس کے طرح امکان تو دونوں یہاں پر ٹھیک ہے بیٹا چانس ہیں لائکلی ہوت ہے پروبیلیٹی ہے دوس انگنا ہاں پروبیلیٹی ہے ہاں پروبیلیٹی ہے یہاں پروبیلیٹی ہے ٹھیک ہے دسمو مایو سکو دارک ٹھیک ہے فرسٹریٹن ایرڈیٹی ٹھیک ہے جو اچھانا لگے آپ کو میڈ 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 کہتے ہیں فیمیل سرمنٹ خواہد فیمیل سرمنٹ فیونرل یہ بھی ماتمی ٹھیک ہے یہ بھی بیٹا دارک اسمو گلومی ڈیجیکٹرڈ اومینس آگے ہے بیٹا آگے ہے 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 آگے 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 اعلان کرنا declare announce stated proclaimed sound لگنا بیٹا بڑا یہ ہے میں بابزر پیرنگ یاد ہو گئے ہوگے آپ کو لوگ سیم اپیر سمانس بلاو کو کو ڈیمنیشن جہنم جہنم ہم نے ہل بلیزز ٹھیک گیا یہ آیا ٹھیک گیا بیٹا اب اس میں میں کیا پڑا جی رائٹر کیٹیچوڈ ہے سکول لائف کے بارے میں کیسا تھا جناب کے وہ ڈیمنیشن of David Ashes David Ashes had one brother and one sister his brothers named as Lionel and his sisters name as Sylvia how did the voice of the band occur to the Ashes the voice it sounded to him like a domination to hell جو جائسے تھا اور کتاب کا تائٹل کیا تھا اور کونسا تائٹل ایکالیی جو رائٹر کی ایٹیٹوڈ کو ایک ست ایک ریٹ لی بیان کرتا تھا وہ بیٹا یہ فیڈے تھے ہیں کھڑ اللہ حافظ